کیا امام مہدی مدینہ میں پیدا ہوں گے؟ کیا امام مہدی کو پہچاننے کے لئے ساتھ علماء نکلیں گے؟ اور کیا امام مہدی کے ظہور کے وقت غیب سے آواز آئے گی؟ یہ سب کتاب الفتن کی روایات ہیں کتاب الفتن نائم بن حماد کی کتاب ہے نائم بن حماد 880 میں پیدا ہوئے نائم بن حماد اور ان کی کتاب کتاب الفتن کے بارے میں علماء کی کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھیں لاسٹ میں میں آپ کو ایک انٹرسنگ بات بتانے والا ہوں نائم بن حماد امام بخاری کے استاز ہیں لیکن امام بخاری نے برائے راس ان کی کوئی روایت اپنی کتاب میں نکل نہیں کی البتہ دوسرے راوی کے ساتھ ملا کر ان کی ایک یا دو روایات نکل کی امام مسلم نے اپنی کتاب کے مقدمے میں ان سے ایک روایات نکل کی ابودود، درمزی اور ابن ماجہ نے بھی ان سے باواسطہ روایات نکل کی ہے امام زہبی کہتے ہیں کہ نائم بن حماد ہی کا راوی ہے یعنی ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے لیکن ان کی روایات کو قبول کرنے پر دل مل نہیں ہوتا یا یا بن مائین کہتے ہیں کہ جے گیرس کا راویوں سے روایات نکل کرتا ہے یعنی جن راویوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ان سے روایات نکل کرتا ہے سالے جزرہ کہتے ہیں کہ نائم اپنی جاد سے روایات نکل کیا کرتا تھا اور اس کی منکر روایات بہت ہیں یا یا بن مائین سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ویسے تو وہ سنت کا متبعی ہے لیکن روایات میں بھی حیثیت ہے یعنی روایات میں ان کی کوئی حیثیت نہیں امام زعبی لکھتے ہیں کہ ان کی روایات حجت نہیں انہوں نے کداب الفتن لکھی جس میں عجیب و غریب روایات جمع کر دے ابو عروبہ الحرانی کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ بلکل اندھیرے میں ہے ابو سعید کہتے ہیں کہ یہ ثقاف سے منعکیر نکل کرتے ہیں یعنی یہ من کے روایات نکل کرتے ہیں بعض نے ان پر وزہ حدیث کا حکم تک لگایا یعنی نعیم بن حماد حدیثیں گھر لیتا ہے جھوٹی حدیثیں بناتا ہے امام نسائی کہتے ہیں کہ وہ صحیف ہیں جبکہ ایک زگاہ لکھا کہ وہ سکھا نہیں ہیں یعنی ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا امام زعبی کہتے ہیں کہ کتاب الفتن میں بہت کوئی سکر مستند جمع ہو چکا ہے لہٰذا بغیر تحقیق اس کتاب کی کوئی بھی روایت قابل قبول نہیں جب ان مولویوں کو سیاستہ کی کتابوں میں سے محمد قاسم کی خلاف خوش نہ ملا تو یہ ان روایات کا سہارا لینے لگے اب حقیقت آپ کے سامنے ہے میں نے کتاب الفتن پڑھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کتاب کو پڑھیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بڑے بڑے علماء نے نعیم بن حماد اور ان کی کتاب کے بارے میں ایسا کیوں کہا اچھا ایک اور بات بڑی زبردست آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلا جاؤں امام مہدی کی ولادت با سعادت مدینہ منورہ میں ہوگی جیسا کہ نعیم بن حماد نے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے سروایت نقل کیے کتاب الفتن میں المہدی مولدہو بالمدینہ اور اسی طرح علامہ سید بزرنجی نے بھی الاشعہ میں نعیم بن حماد ہی کی سروایت کو نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ امام مہدی کی جائے پیدائش مدینہ منورہ ہوگی آپ صرف مدینہ والی حدیث کوٹ کرتے جو کہ کتاب الفتن سنی گئی ہے اور وہ منقطع حدیث ہے اور یہ جو حدیث ہے کتاب الفتن میں منقطع حدیث اس میں بیچ کے راوی کا پتہ بھی بیان کمی بھی انچ ہے یہ دلائی کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں علمی گفتوگو چاہو ہوتی ہے وہ حدیث آپ صرف نہ ہوگی اس سوال کے لئے کہ منقطع حدیث رد کر دی جاتی ہے اگر آپ سیاستہ کی کتابوں میں دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امام مہدی کے بارے میں واضح طور پر بتا دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق سے کچھ لوگ زائر ہوں گے جو مہدی کے لئے یعنی اس کی حکومت کے لئے زمین ہم وار کریں گے سنن ابن ماجہ محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے پاس تھے ایک آدمی نے ان سے مہدی کے بارے میں پوچھا حضرت علی نے فرمایا تم مجھ سے دور ہو جاؤ اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے ساتھ کا عقد بنایا اور فرمایا وہ آخری زمانے میں نکلے گا یہ وہ زمانہ ہوگا جب اللہ کا نام لینے پر انسان کو قتل کر دیا جائے گا اللہ اس کے لئے بادروں کے ایک ٹکرے کی مانت لوگ جمع کر دے گا اللہ ان کے دلوں میں الفت ڈال دے گا یہ کسی سے نہیں ڈریں گے اور نہ کسی پر خوش ہوں گے ان میں بدری صحابہ کی تعداد کے برابر لوگ جمع ہو جائیں گے سابقا لوگ ان تک پہنچ نہیں پائیں گے اور پادوال ان کو پا نہیں سکیں گے ان کی تعداد تعلوت کے ان ساتھیوں جتنی ہوگی جو تعلوت کے عمرہ نہر سے گزرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خزانے کے پاس دین آدمی آپس میں جنگ کریں گے ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی خلیفے کا بیٹا ہوگا وہ خزانہ ان میں سے کسی کو نہیں ملے گا پھر مشرق کی طرف سے شاہ جنرز ظاہر ہوں گے اور وہ تم کو اس طرح قتل کریں گے کہ پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا پھر آپ نے فرمایا جو مجھے یاد نہیں پھر فرمایا جب تم اسے دیکھو تو اس کی بیعت کرو اگر یہ برق پر گسٹ کر آنا پڑے کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا سنن ابن ماجہ 4084 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خراشان کی جانب سے شاہ جنرز آتے دیکھو تو تم ان کی طرف جا کر ان میں شامل ہو جانا ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا مسند احمد 12924 حضرت سبحان بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خراشان کی طرف سے شاہ جنرز آتے دیکھو تو ان کا استقبال کرو کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا مشکات 5461 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی ہم اہلِ بیعت میں سے ہوگا اور اللہ ایک ہی رات میں ان کو صالح بنا دے گا سنن ابن ماجہ 4085 المستدرک الحاکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہندی ہمارے اہلِ بیعت میں سے ہوگا اس کی ناک اونچی ہوگی شرم و حیاء کا پیکر ہوگا ماتھے سے اگلی جانب سے بال اڑے ہوئے ہوں گے تو انٹرسنگ بات یہ ہے کہ اگلی باری سیوتی کی ہے جن کو امام جلال الدین سیوتی کہا جاتا ہے سیوتی نے لکھیا سیوتی کون کا پرانا ہے یہ رہا پانچ سو سال پہلے ہوئے پانچ سو سال بعد میں بھی سیوتی بڑھا ہوں گا سیوتی کون کا پہلے ہوگا